نبوشکار دلی ایم سیڈی شناب پر بڑی خبر سامنے آ رہے ہیں کیونکہ دلی میں آپ کھیلا سرو ہو چکا ہے دو پارسدوں نے یہاں پر امادی پارٹی جوان کر لی تھی لیکن اس کے بعد بڑا کھیل اب سرو ہو چکا ہے ایم سیڈی میں میر کشکہ بننے جا رہا ہے اس پر آپ کو کچھ مہیٹ پون بشلیشن دکھانے والے ہیں کیونکہ دلی کی اگر بات کی جائے تو کافی چوکانے والے آنکھنے رہے ہیں اور اگر بات کی جائے تو دلی ایم سیڈی پر اماد ایم سیڈی پی نے یہاں پر اکتر پر جیت حاصل کی ہے تو یہاں پر بات کی جائے تو ایم آچل میں ایک کانگریس کی یہاں پر سرکار میں باپسی ہو گئی ہے تو یعنی تین بڑی چہرے جو ہے تین بڑی جیت یہاں پر ملی ہیں لیکن یہاں پر دلی میں کھیلا ابھی باقی ہے دلی کے لیے میر کو لے کر کچھ مہیٹ پون آکرے سامنے آ رہے ہیں کیونکہ کانگریس کے دو پارسدوں نے امادی پائٹی جوان کر لی تھی لیکن اس کے بعد کچھ بڑا ہوا اور کانگریس کے جو پارسد تھے انہوں نے گھر باپسی کر لیا کانگریس میں باپسی ہو گئی ان کی لیکن اس کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ کہیں نے کہیں جو یہاں پر ایم سیڈی کے لیے میر کے لیے کم سے کم ایک سے دو اکتے کا وقت لگتا ہے اس وقت کے بیچ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے کچھ مہیٹ پون آکرے کی آخر میر کس کا بن سکتا ہے کس کے پاس وہ آکرہ ہے جس کے دم پر وہ یہاں پر بڑے بڑے دابے آ رہے ہیں بی جی پی کی طرف سے بھی اور یہاں پر ب بڑا اولیٹ فی اس سے پہلے ہو چکا ہے اور اسی ترج پر کہیں نے کہیں یہاں پر دلی میں بھی کھیلا ہو سکتا ہے اس کے کیا کچھ مہیٹ پون آکرے ہیں ان آکروں کو بھی آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں چندگر میں پل 35 پاسد چنے گئے تھے اور اس کے آکرے میں دیکھیں آمادی پارٹی کے پاس 14 تھے بی جی پی کے پاس 12 تھے جس کے بعد بی جی پی نے یہاں پر اپنا میر بنا لیا تو ایسے میں یہ انمان بھی لگا جا رہا ہے جس بڑے بڑے دابے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ میر کشکہ بنے گا اس کے آکرے دکھاتے ہیں دیکھیں آٹھ پارسد سنو منی کالی دل کی بھی چنے گئے تھے اور انہوں نے اس چناپ پرکریہ میں بھاگی نہیں لیا اس کے بعد جو آکرہ تھا یعنی میر کی لیے چودہ بوٹ کی ضرورت تھی اس کے لیے دیکھیں تو یہاں پر ایک سانسد نے بی جی پی کو بوٹ کر دیا تو بی جی پی کا آکرہ تیرا ہو گیا اور ایک کانگریس کے جو پارسد تھے وہ بی جی پی میں آگئے اس کارن سے بی جی پی کا آکرہ چودہ پہنچ گیا اور آمدی پارٹی کا جو ایک پارسد تھا وہ یہاں پر جن کا بوٹ تھا وہ یہاں پر نرست کر دیا گیا اس کے بعد بی جی پی کا آکرہ بڑھ گیا اور آمدی پارٹی سے یہاں پر بی جی پی نے چنڈگر میں جو یہاں پر میر کا پچھی لیا تو ایسے میں اب مانا جارہے کہ دلی کی میر کیلئے کیا کچھ ہو سکتا ہے اور اس وار بڑا وہ یہاں پر اولٹیڑ بھی دیکھنے کو بلا ہے آمدی پارٹی نے یہاں پر میر کیلئے سب سے زیادہ 134 سیٹوں پر جی تھا اس کے لیے بی ج بی جی پی نے 104 سیٹ ہیں اور کانگریس نے 9 سیٹ اور 3 نردلیے بھی یہاں پر رہے ہیں تو ایسے میں مانا جارہے کہ بی جی پی کہیں نے کہیں کچھ بڑا کھیل کر سکتی ہے جو یہاں پر وشلیشن کرتا ہے وہ یہاں پر نکل کے سامنے آ رہے ہیں دلی کے لیے اگر بات کی جائے تو دو سو پچاس پارسد چنے گئے ہیں اس میں ایسے بی جی پی کو اگر بات کی جائے تو سات لوگ سبا اور تین راج سبا سانسد بھی اس کے لیے بوٹ کر سکتے ہیں اور ایسے میں اس کا آ اکڑا بڑھ جاتا ہے دو سو پچاس پلس دس یعنی دو سو ساٹھ یعنی میر کے لیے دو سے کتیس یہاں پر جو ہے بوٹوں کی ضرورت ہوگی اس کے لیے بی جی پی یہ ماند کر چل رہی ہے کہ کہیں نے کہیں کچھ پارسد کانگریس یا پھر جس کا سے آمادھی پارٹی کے ہیں وہ اگر بی جی پی کو یہاں پر بوٹ کرتے ہیں تو پھر بی جی پی کا آکڑا بڑھ جاتا ہے کیونکہ دس آنسد ہیں ان کے اور ایسے میں نو پارسد کانگریس کے ہیں ان کی ٹوٹ کی س باپنا ہے لگا جانی جس کا سے وہ خبر تھی اور جس کا سے آمادھی پارٹی میں انہوں نے جوائن کی اس کے بعد پھر وہ کانگریس میں چلے گئے تو ایسے میں مانا جاری کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی بھی کافی وقت باقی ہے اور ایسے میں تین دلیے بھی کافی مہت پون ہو جاتے کیا بی جی پی کے ساتھ جائیں گے یا پھر کسی کو یہاں پر بوٹ نہیں کریں گے یہ کافی مہت پون ہے اور ایسے میں اگر کچھ بھی ہوا اس بیچ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے میر کے لیے لیکن آمادھی پ پارٹی کا پلرہ بھاری ہو سکتا ہے جو انمان ہے کیونکہ جس کا سے ان کی پاس زیادہ پارسد ہیں اور اگر بات کی جائے پانچ سال میں پانچ میر پت چنے جائیں گے اس میں اگر بات کی جائے تو آمادھی پارٹی سے جن بڑے ناموں کی لشت سامنے آ رہی کیونکہ پہلے جو میر ہوں گی وہ مہلہ ہوں گی اس میں نام آ رہا ہے فیمیلا گفتہ کا کام ہے ان کا دلی مہلہ آئیوک کی پور برسدر سے رہ چکی ہیں اور سیٹ سے تمارپور کا وارڈ کرمان گیارہ سے انہوں نے جیت حاصل کی تو ان کا نام سامنے آ رہا ہے آمادھی پارٹی کی طرف سے جبکہ اگر بات کی جائے دوسرا نام ساری کے چوتری ہیں کام پارٹی کی سلطفق سدس ہیں دریہ گنج کا وارڈ کرمانگ 142 سے جیتی بھی ہے اور اس میں ان کا نام بھی یہاں پر جو ہے ایم سی ڈی میر کے لیے سامنے آ رہا ہے جبکہ اگر بات کی جائے نرملا کماری ان کا کام دلی اکائی کی ادھرکش ہیں اور ویکاس پوری وارڈ کرمانگ 112 سے ان کی بھی جیت ہوئی ہے تو ان کا نام یہاں پر میر سامنے آ رہا ہے اس کے لئے چوتھا جو نام ہے وہ پریہنگ کا گھوٹم ہے کام ایسی ایسٹی بھنگ کی اوپاک دیکھش ہے اور اس میں ویکاس پوری کا بات کرمانگ 194 سے ان کو چنا گیا ہے دوسرا میں ان کا نام میر کو لے کر سب سے آنگے چل رہا ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ میر کو لے کر یہ کچھ مہتپون جانے کر یہ کچھ مہتپون مشنی سامنے آ رہا ہے آخر آمادی فٹرف سے ہی میر یہاں پر شنے جائیں گیا پھر بی جی پی یہاں پر کھیلا کرے گی یہ کافی م یہاں پر راج اور لوگ سبا کے صدست ہیں وہ بھی یہاں پر چناپ کے لئے پرگریہ مسابل ہوں گے تو یہ کافی مہتپون ہو جاتا ہے تو فلال آپ کو کہہ لگتا ہے اپنی آئیکن بوکس نے جنب کیے دلی ایم سری چناپ کے لئے کیا بی جی پی کا میر ہوگا یا پھر آمادی پارٹی کا ہی ہوگا کیونکہ آمادی پارٹی کا پذرہ یہاں پر بھاری نظر آ رہا ہے تو آپ کو کہہ لگتا ہے اس پر اپنی آئیکن بوکس نے جد رکھ سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں اور ش ایسیلیشن کے ساتھ تب تک کل جہن جبارہ